میں محمد بلیو الرحمن صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادات رکھوں گا بلیو الرحمن پنجاب کے انتالیس میں گورنر منتخب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے حلف لیا تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ایم این اے شائستہ پرویز علی پرویز ملک کی شرکت غزالی سلیم بٹ عزیز الرحمن چاند سمیت دیگر سیاسی شخصیات کی شرکت چیف سیکیٹری آئی جی پنجاب راو سردار سمیت آلہ افسران بھی موجود تھے پنجاب کابینہ کی حلف برداری کی تیاریاں گورنہ پنجاب علیہ الرحمن حلف لیں گے پہلے مرحلے میں ملک احمد خان خواجہ سلمان نفیق رانہ اقبال سید حسن مرتضی سمیت سات ارقین حلف لیں گے سردار عویس لگاری خواجہ عمران نزیر میاں مجتبا شجاو رحمان بلال یاسین دانا مشعود بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے مہنگائی آسمان پر ترکیاتی منصوبوں کی لاغت میں اضافہ حکومت کا سرکاری سطح پر تعمیراتی میٹریل کی قیمت پندرہ فیصد بڑھانے کا فیصلہ ٹھیکے داروں نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بار جیٹ بڑھانے کا کہا تھا نئی قیمت کا اطلاع کی یکم جون سے ہوگا شہری سستیار ٹھیک ہی اور چینی کی خریداری کے لیے خوار شراختکار نمبر ایس ایم ایس کرنے کے بعد نادرہ کے تصدیقی جواب کے لیے طویل انتظار یوٹیلیٹی سٹوڈز پر لمبی کتارے نیا سسٹم ووالے جان بن گیا خریداری کے لیے آنے والے پھٹ پڑے لیسکو کو چھے سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ برقرار چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بجلی کی جبری بندش آنڈی نے بھی شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ایک سو بیس سے زائد فیڈر چپ کر گئے شیرز شیراز ٹاؤن باغڑیہ میں کئی گھنٹے سے بجلی بند پانی کی بھی کلت شہر گردالود ہواوں کی لپے میں آگیا آنڈی اور توفان کی پیشگوئی بادل بھی برس سکتے ہیں موسم کی تبدیلی کے باوجود لیسکو کو چھے سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ برقرار چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بجلی کی جبری بندش آنڈی نے بھی شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ایک سو بیس سے زائد فیڈر چپ کر گئے بجٹ کی تیاریاں ایڈی اے نے بھی روڈ میپ پیش کر دیا دو کھرب بیس ارب روپے کی ستائیس نیسکی میں شامل کرنے کی سفارش ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے لیے چونسٹھ ارب رکھنے کی تدویز لاہور کراچی موٹروے ایکسپریس وے کے لیے پندرہ ارب ساٹھ کروڑ تدویز اس کنال پر ٹرام چلانے کے لیے انہتر ارب رکھنے کی سفارش اکبر چوک اور بیدیاں روڈ انڈر پاس سمیت دیگر منصوبے بھی روڈ میپ کا حصہ ہیں پنجاب کی ایک سو اکیس مویشی منڈیوں کی لیوی اور پارکنگ فیس کی نیلامی کا عمل مکمل لاہور کی چار مویشی منڈیوں کے ٹھیکے ایک ارب سولہ کروڑ میں نیلام زہیر مغل نے شاپرو کانجرہ مویشی منڈی کے بھولی نوے کروڑ اکیس لاکھ میں حاصل کی بیروزگاری کا شکنجہ سخت پڑھا لکھا تبقہ بھی جکڑا گیا نیوہ سپتار میں ایک سو اٹھتر ایڈ ہاک نشستوں پر بھرتی چار ہزار چار سو امیدوار لائن میں ہیں سینئر ریجسٹار اور ویمن میڈیکل آفیسر کو ایک سال کے لیے بھرتی کیا جائے گا چودہ ہزار ایڈوکیٹر مستقلی کے لیے رل گئے پانچ سالہ کانٹریکٹ پورا ہونے کے باوجود مستقلی کے لیے خوار پنجاب حکومت نے ایڈوکیٹرز کو بغیر پی پی ایسی امتحان مستقل کرنے کا اعلان کیا تھا وزیر اعلیٰ کا تین ڈی آئی جیز کو پنجاب سے ریلیف کرنے سے انکار پنجاب حکومت نے چھ ڈی آئی جیز کو وفاق بھیجنے کا خط لکھا تھا ڈی آئی جی شارک جمیل سرفلاسفل کی اور اقبال دار کو ریلیف کرنے کی سبری مسترد ہے پیٹ کے تحت امتحان دینے والے بچوں کی اکثریت فیل چار ہزار دو سو چھہتر سکولوں میں بچوں کی جالی انجولمنٹ کا انکشاف محکمہ سکول ایڈوکیشن کو کروڑوں روپی کا نقصان افسران کا معاملے کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ جالی انجولمنٹ والوں کی ریجسٹریشن منصور ہوگی پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے پر ریٹیلرز کے خلاف ایکشن مجموعی طور پر چھے ارب روپے جرمانہ آئے تین سو سے دائد کے سو میں تیس لاکھ روپے تک جرمانہ کیا گیا لاہور کے چھے سو پینٹیس ریٹیل سٹورز پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک ہو چکے سوہا بازار کے تاجے یوسف کا کچھ پتہ نہیں چلا اگواکار کون تھے یوسف کو کہاں لے گئے پولیس تلاش کرنے میں ناکام صدر سوہا بازار پاجہ نصیم کا تلاش میں تاخیر پر غم و غصے کا اظہار ساتھی تاجوں کا یوسف خان کی پوری بازیابی کا مطالبہ وزیراعلا پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دائد درخواست پر سمات حمزہ شہباز کے پاس اب عددی اکثریت نہیں وکیل پی جائے منہر فراقین پر ماضی سے اطلاق ہوگا تو کیا سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے عدالتی آرڈر ہے کہ منہر فراقین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس سمات کل تک پر تلی سابق خاتون اول کی قریبی دوست فراگوگی کے فرنٹ مینوں کے خلاف کیس نیپ کی طلبی کے باوجود کوئی پیش نہ ہوا فراگوگی کے وکیل عجل صدیق نیپ پیش ہوئے بتایا فرا شہزادی کبھی پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہی تمام ملازمی غوثیہ بیلڈرز میں ملازم تھے ترک کمپنی کی طرف سے شہباز گل کے خلاف استغاثے پر سمات شہباز گل کی طرف سے رمائندہ مقرر کرنے کی درخواست دائے سمات پچیس جون تک ملتوی حج کوٹا پالیسی دوزار بائیس لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج نو سو تین حج گروپ ریجسٹرڈ ہیں سات سو اکیاسی کمپنیوں کو اضافی کوٹا دے کر باقیوں کو نظر انداز کیا گیا درخواست گزار کا موقع مدالت کا وزارت مذہبی امور کو درخواست گزار کو سن کر فیصلہ کرنے کا حق منکی پاکس کے علاج کے لیے ٹیکنیکل وارکنگ گروپ تشکیل ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر حارون جہانگیر چیرمین نامزد پروفیسر ڈاکٹر اجاز حسین پروفیسر زرفشان طاہر بھی گروپ کا حصہ ہیں یو ایچ ایس میں بیماری سے اڈمٹنے کے لیے تیبی عملے کی تربیت کا آغاز پروفیسر صدرہ سریم ڈاکٹر سومیا اقتدار اور ڈاکٹر شہلا کا لیکچر یو ایٹی اور پارٹنرز یونیورسٹیز میں مفاہمتی یاداشت پر دسکت انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ ایڈکیشن نیشنل سینٹر نے احتمام کیا پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور ڈاکٹر وکار محمود اسسٹم پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ محمود کے شرکت الحمدہ حال میں جی آف گیڈی چوٹ کی اختتامی تقریبی سی جی سی او پروفیسر ڈاکٹر اسگرزیدی کی خصوصی شرکت پنکاروں کا کام دیکھا دل پھلکا نگات دی ایڈیکٹیو ڈائریکٹر الحمدہ ظلفکار علی ظلفی بھی ہمراہ تھے کینگ ایڈورڈ میڈیکل جنیورسٹی کے پٹیالہ بلوک میں مسجد العبابیل کا اختتام پروفیسر خالد مسعود گوندل پروفیسر تکیہ سلطان آبدی پروفیسر اتیا مبارک کی شرکت ڈاکٹر فیاض احمد رانجا پروفیسر اسد اسنم خان سمیت دیگر شخصیات بھی ہمراہ تھیں مسجد میں چار سو نمازیوں کی گنجائش ہے